چلی آئیے اپنے اپنے ٹاپک کی طرح ہم بڑھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں جوانی کی اہمیت کیا ہے اس کو سمجھانے کے لیے نہ آپ کو کوئی علامہ ہونے کی ضرورت ہے نہ مجھے کوئی بہت بڑا عالم ہونے کی ضرورت ہے اس لیے کہ دنیا کا سب سے جہائل انسان بھی بتا دیں گا کسی قوم کے نوجوانوں کی روش طور طریقہ دیکھ کر کہ یہ قوم آگے جا کر کیا کر دے والی ہے تو گویا جوانی کی اہمیت کیا ہے اس کو سمجھانے کے لیے کوئی مجھے اور آپ کو بہت بڑا گیانی علامہ یا علم والا ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک جہائل انسان بھی جانتا ہے کہ اگر نوجوانوں کے کسی قوم کی روش طور طریقہ اخلاقیات معاملات اگر درست ہے تو یہ قوم کل چل کے جو بہت اس کا روشن مستقبل ہے اس کا آنے والا فیوچر جو بہت اچھا ہے اور اگر نوجوان بگڑ جائے خراب ہو جائے تو اس کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو کوئی بہت علم کی ضرورت نہیں ہے کہ آنے والا کل اس قوم کے لیے بہت برا ہونے والا ہے کیونکہ اس کی نوجوان نسل جس کو ریل کی ہڈی عام زبان میں کہا جاتا ہے بیک بورن ہوتی ہے ایک سوسائیٹی کی اگر یہ خراب ہو جائے تو اس کا انتہ سوسائیٹی آگے چل کے کیا ہونے والی ہے تو جوانی کی اہمیت میں سمجھتا ہوں ہمارے نوجوان سمجھ رہے ہوں گے لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ چیز بتائی جاتی ہے بڑوں کے عمل سے بڑوں کے عمل سے کہ جوانی کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے خاص طور سے جوانی میں دین پر چلنے کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے بلکہ اگر وہ نوجوانی کی عمر میں دین پر چلنے کی کوشش کرتے تو ان کو روکا جاتا یہ کہہ کر ابھی تو جوان ہو ذرا تھوڑے دن بعد کر لینا تو گوئے یہ اگزمپل دیا جاتا ہے کہ جوانی وہ مرحلہ نہیں ہیں جس میں تمہیں کچھ کرنا ہے یہ مرحلے میں تو تم انجوائے کرو موج مستی کرو اس کے بعد کا مرحلہ تمہارا مرحلہ ہوں گا تو گوئے خوم کی روش نے ان کے اقوال نے یہ بتایا کہ جوانی اہم مرحلہ نہیں عبادت کے اعتبار سے مثال دیتا ہوں دو ہی مثال چھوٹی چھوٹی دوں گا زیادہ بڑی نہیں پہلی مثال ہے ایک نوجوان جس نے قرآن و سنت کی بات سنی اور وہ چاہتا ہے کہ اب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے پر عمل کرو کہ اپنے چہرے کو رکھ لو داری جس کو کہتے ہیں تو جیسی وہ چہرے کو رکھنے کا پلان کرتا ہے منصوبہ بناتا ہے گھر میں کچھ لوگوں سے ڈسکس کرتا ہے تو گھر کا کوئی بڑا کہتا ہے بیٹے ابھی تو جوان ہو بعد میں رکھ لینا گویا یہ یہ زندگی کا برابر مرحلہ نہیں ہے ایک مرحلہ اس کے بعد آئیں گا اس میں رکھ لے ایک خاتون ہے ایک لڑکی ہے جو بالک ہو چکی ہے اور اس نے کتاب و سنت کو پڑھا علماء کی تقریریں سنی دین کو جانے کوشش کی اور وہ چاہتی ہے کہ میں پردہ کروں تو وہ جا کر گھر میں کچھ دوسری عورتوں سے گھر کی کہتی کہ میں باپ پردہ ہونا چاہتی ہوں محرم اور غیر محرم کا فرخ میں واضح کرنا چاہتی ہوں اپنے آپ کو میں ڈھاکنا چاہتی ہوں تو گھر کی کچھ بڑی عورتوں سے کہتی بٹا ابھی شادی کہاں ہوئی ہے تو گوئے ابھی یہ مرحلہ نہیں ہے عمل کا ابھی بعد میں آئیں گا کبھی تو بھی زندگی مرحلہ عمل کا اگر کوئی نوجوان پروفیشنل فیل میں ہے اور وہ پروفیشنل فیل میں فیل میں اپنی طرف سے کچھ خیرات اور صدقات یا کچھ دینا چاہتا ہے تو لوگ کہتے بٹے ابھی نہیں ابھی تو سیونگ کا ٹائم ہے ابھی جوانی کے بعد جو بڑھاپا آ جائیں گا اچھے یاد رکھئے چیزوں کو دیکھ کر سکھتے آپ کیا کہتے ہیں اس کے مقابلے میں آپ کیا کرتے ہیں اس سے سکھتے ہیں یاد رکھیں اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعے اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حقہ دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کریں ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیکھا سوشل میڈیا پہ جونے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈز کو سیچ کریں جزا کلا